اللہ رب العالمین کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں سات محلک گناہ بتائے ایسے کبیرہ گناہ بتائے ہیں جن کے حوالے سے آپ نے فرمایا اجتنب السبع الموبقات سات حلاق کرنے والی چیزوں سے بچو بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین کرام پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسب محترم ناظرین گزشتہ سے پیوستہ گفتگو میں میں نے آپ کے سامنے گزشتہ گفتگو میں یہ بات پیش کی تھی کہ اللہ رب العالمین کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں سات محلک گناہ بتائے ایسے کبیرہ گناہ بتائے ہیں جن کے حوالے سے آپ نے فرمایا اجتنب السبع الموبقات سات حلاق کرنے والی چیزوں سے بچو وہ آپ میں ریکال کر دیتا ہوں آپ محترم ناظرین اس کو ابتداءاً دوبارہ سماعت فرما لیں اور اس میں پچھلے میں ہم نے تین چار باتوں کی وضاحت کی تھی اب باقی باتوں کی وضاحت اس میں کرتے ہیں آپ پہلے حدیث مبارکہ سنیئے فرمایا سات حلاق کر دینے والی چیزوں سے بچو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہیں آپ نے فرمایا نمبر ایک الاشراق باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا نمبر دو السحر جدو نمبر تن وقتل نفس اللہ تی حرم اللہ کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے نمبر چار اقل الربا سود کھانا نمبر پانچ اقل مال الیتیم یتیموں کا مال کھانا اور پھر فرمایا وقضف المحصنات الغافلات مسلمان مومن بھولی بالی عورتوں پر تحمت لگانا اور نمبر ساتھ وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحَفْ لَڈائی والے دن پیٹ پھیر کر میدان جنگ سے بھاگنا محترم ناظرین آپ دیکھئے شریعت مطاہرہ میں انسانی جان کی کتنی حرمت ہے کیونکہ پچھلے گفتگو میں ہم نے شرک جدو اور سود کے حوالے سے بات کر لی تھی آپ دیکھیں این نمبر چار قتل النفس قتل النفس کیا ہے انسانی جان کا قتل کیا انسانی جان کا قتل کیا اتنا سستی جان ہے کہ جس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو نہیں نہیں محترم ناظرین رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن میں آپ پر نازل ہونے والی شریعت میں اس کی حرمت دیکھیں کیسی بیان کی گئی فرمایا جس نے کسی نفس کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کرتے ہوئے قتل کیا جس نے کسی ایک انسان کو جلا بکشی اس کی زندگی کا احتمام کیا ویا اس نے ساری انسانیت کو جلا بکشی اور قرآن میں تو یہاں تک کہا ہے جو شخص کسی مومن کو جان پوچھ کر قتل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے خالدن فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ نے اس کے لئے بڑا عذاب تیار کیا ہے یہ سورہ النساء کی آیت ہے محترم ناظرین اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے ملک کے کسی عام بشندے کو قتل کر دوں ایسا بشندہ جو مومن نہیں ہے جو مسلمان نہیں ہے تو کیا اس کو قتل کرنا شریعت اجازت دیتی ہے فرمایا من قتل معاہدن جس نے کسی معاہد کو قتل کیا یعنی وہ شخص جو with an agreement he is the inhabitant of that particular country چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ کوئی اور اسلامی ملک ہو وہ چاہے کیونکہ ہمارے ملک میں 26 مذاہب کے پیروکار لوگ رہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ سوچے میں انہیں قتل کر دوں شریعت کیا کہتی ہے شریعت کہتی ہے من قتل معاہدن جس نے کسی اگریڈ پرسن کو قتل کیا جو معاہدے کے تاحت ہمارے ملکہ بشندہ ہے فرمایا لم یجد رائحت الجنہ اتنا بدنصیب ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا محترم ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک یہ تو بات بتا دی پھر اس حدیث میں اگلی بات جو چھٹی بات ہے فرمایا قضف المحصنات الغافلات المؤمنات کہ مومن بھولی بالی عورتوں پر تحمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے کتنا ہلاک کر دینے والا گناہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ سخدیقہ طیبہ طہرہ ان پر بھی تحمت لگی ایک بھولی بالی پاک دامن خاتون ام المومنین مومنوں کی ماں پر تحمت لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری تھی اٹھارہ آیات اللہ تعالی نے ان کو پیوریفیکیشن کے لیے ان کو کریکٹر ان کو کریکٹرائز کرنے کے لیے اور ہمارے سامنے ایک بہت اور ایک سمبولک پرسنلیٹی پیش کی ہے ایک حقیقی شخص کو یعنی ایک اس کا کریکٹر بتایا ہے کہ وہ کیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کہتا ہے اسی حوالے سے آیاء قرآن کریم میں والذین یرمون المحصانات وہ لوگ سورہ نور کی آیت ہیں والذین یرمون المحصانات وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں ثم لم یأتوب یا ربعت شہدہ پھر چار گواہوں کو نہیں لاتے شریعت کہتی ہے اگر اگر کسی کو آپ اوبجیکشن کر رہے ہیں اگر آپ کسی کے اوپر ایڈلٹری کومٹ کرنے کا الزام لگا رہے ہیں تو اگر آپ چار گواہ لانے کے قابل نہیں ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے شریعت کہتی ہے انہیں اسی کوڑے لگاؤ ایٹی ویپس جو ہے نا وہ اس کو لگانا چاہیے ایٹی ویپس مست بی بیٹن ٹو دیٹ پرٹیکولر پرسن جو کسی کو اسی طرح ایلیگیٹ کرتا ہے ایلیگیشن لگاتا ہے چار گواہ اس کے پاس نہیں ہے ساتھ لا تقبلو لہم شہادتا ابدا ساری زندگی یہ بندہ گواہی دینے کے لیے نا اہل ہو جاتا ہے اس کی گواہی ساری زندگی قبول نہیں کی جاتی یہ شریعت متوہرہ کا فیصلہ ہے جو اس شخص کے لیے کیا گیا جو شخص کسی مومن بولی بالی عورت پر تحمت لگاتا ہے اور پھر ساتھویں بات بتائی گئی وَتَّوَلِّي يَوْمَزَّحَفْ کے لڑائی والے دن مومنوں کی مسلمانوں کی فورس برسرے پیکار ہے کفار کے خلاف لڑ رہی ہیں کفار مد مقابل ہیں ایک طرف مسلم فوج ہے اور ایک طرف کافروں کی فوج ہے مسلم اور کافروں کی فوج کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کی سف سے کوئی شخص نکلتا ہے غداری کرتا ہے اور ٹریٹر بنتا ہے غدار بنتا ہے وَتَّوَلِّي يَوْمَزَّحَفْ شریعت کہتی ہے حتیٰ کہ دوسری جگہ پہ تو اس کی سزا قتل بھی ہے تو وہ تو جو حکمران ہیں سپا سلار ہیں وہ اس کے لیے سزا اس وقت تجویز کریں گے تو فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے یہ ساتوں کے ساتوں گناہ جو پچھلے لیکچر میں بتائے جو تینیس لیکچر میں بتائے اتنے بڑے گناہ ہیں کہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں انسان کو تباہ کر دیتے ہیں محترم ناظرین اللہ کریم ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرمائے ہمارے کردار کو ان بڑے بڑے گناہوں سے بچائے وَآخِرُ دَعْوَنَا عَلْحَمْدُ لِلَّهِ موسیقی